اسلام علیکم مائنم ایز ازہار ویلکم تو مائی چینل آج جو میں آپ کے لئے امپلیفائر بورڈ لے کے آہوں یہ سپیشلی ان لوگوں کے لئے ہے جو بیٹری پاورڈ بلیوٹوٹ سپیکر بنانا چاہتے ہیں سپیشلی بیٹری پاورڈ کیونکہ یہ جو اس میں جو امپلیفائر میں آئی سی لگی ہوئی ہے وہ بہت ہی اپٹیمائز ہے بیٹری کے لئے اور اس کی آؤٹپٹ پاورڈ ہونے والی ہے امپلیفائر کلاس ڈی امپلیفائر ہے جس کو آپ آٹھ ورڈ سے لے کے چھبیس ورڈ تک اپریٹ کر سکتے ہیں تھری ایس کا بیٹری پیک یا فور ایس کا بیٹری پیک لگا کے آپ اس کے اوپر بہت اچھی پرفارمنس لے سکتے ہیں تو میں ابھی آپ کو بورڈ بھی دکھا دیتا ہوں اس کا اوورویو دے دیتا ہوں اور اس میں اگر کچھ ٹپس ہیں انہیسمنٹس ہیں کہ اس کا ساؤنڈ آپ کیسے انہیس کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو جو امپلیفائر بورڈ ہے وہ یہ ہے یہ بھی کچھ چھوٹا سا ہے ٹینی سا یہ آپ کے سامنے ہے اس میں جو مین آئیسی لگی ہوئی امپلیفائر کی وہ ٹپی اے تھری وان ون زیرو ڈی ٹو ہے ٹپی اکتیس درس ڈی ٹو ہے کافی فیمس آئیسی اس کے بہت سارے بورڈ ہیں یہ بورڈ میں اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ اس کا جو برینڈ ہے سین وو یہ اس کے پیچھے مارکنگ ہوئی ہے یہ ہوپ کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کافی اچھی کالیٹی کے بورڈ بناتے ہیں انتی کالیٹی ٹاپ نوچ ہوتی ہے تو یہ آپ آنکھیں بند کر کے لے سکتے ہیں اس بورڈ کا موڈل جو ہے ایس ڈیو ڈیش ایچ ایف فورٹی سیون ہے تو آپ یہ گوگل پر سارچ کریں گے ایمیزون پر ایلی ایکس پر دراز پر تو آپ کو ایزی لی مل جائے گا یہ بورڈ آپ کے سامنے ہے یہاں پہ ہم دیکھیں گے لیفٹ سائٹ پہ یہ بلوٹوٹھ چپ دیا ہے بلوٹوٹھ اس میں جو بڑ جانے کو فائی پوائنٹ زیرو ہے ٹھیک ہے یہ مین ایمپلیفائر ہے اس کا آئے نمبر میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ فیفٹی موڈ پلس فیفٹی موڈ کی آئی سی ہے اور اس کے نیچے آپ دیکھیں یہاں پہ ٹین مایکرو ہینڈی کے انڈکٹرز دیا ہوئے ہیں جو کہ فور اوم کے لوڈ کیلئے ڈیزائن کیا ہے اچھے نیچے جو کنیکٹرز دیا ہوئے یہ میں نے خود ایڈ کیا تھے اس کے اندر تو جب آپ بورڈ لیں گے تو ہم شور کہ یہ آپ کو لگے ہوئے نہیں ملیں گے سولڈنگ بھی کر سکتے ہیں وائر کنیکٹر لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ نیچے آپ دیکھیں گے ڈائوڈ لگا ہوئے یہاں پہ یہ ڈی سی پوٹیکشن کے لیے اگر آپ اس کو پاور دینے کے لیے پلس کی جگہ مائنس اور مائنس جگہ پلس لگاتے ہیں تو سیفٹی بھی ہو جائے گی وہ لیفٹ اور رائٹ سائیڈ پہ 35 وولڈ اور 100 مائکرو فیرڈ کی کیپیسٹر دیا ہوں ہیں اس میں ایک اور کیپیسٹر ایڈ کر لیں 22F 47F 25 وولڈ میں تو آپ بھی پرفونس بہت اچھی ہو جائے گی یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ یہ ٹاپ پہ آپ دیکھیں گے تو یہ 7805 یہ 5 وولڈ کا پاور ریگولیٹر ہے اس بلوٹو چپ کو چلانے کے لیے اگر آپ نے بلوٹو سپیکر میں RGB لائٹس لگانی ہے تو یہ اس کی جو رائٹ سائیڈ والی پین ہے یہاں سے آپ 5 وولڈ لے کے اور ان کو اپلیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈیٹا شیٹ ہے یہاں پہ 15 وٹ انٹو 8 اونگ لوڈ 10% تی ایج ڈی پہ سولہ وولڈ کی سپلائے پہ تو جب آپ پورٹیبل سپیکر بنائیں گے تو آپ نے 12 وولڈ یا 16 وولڈ سے اوپر اس کو سپلائے نہیں دینی ہے اور 3S یا 4S کا آپ بیٹری پیک یوز کر سکتے ہیں اور لوڈ جو آپ نے ڈالنا ہے اس کے اوپر پورٹیبل میں وہ 4 اونس کا لوڈ ڈالنا ہے اس کے اوپر 8 اون نہیں چلانا اگر آپ ڈیکسٹوپ سپیکر بناتے ہیں 24 وولڈ پہ بھی اس کو اپریٹ کر سکتے ہیں تو آپ جب 24 وولڈ 22 وولڈ یا 20 وولڈ پہ اپریٹ کریں اس ایمپلیفائر کو تو آپ 8 اونس 6 اونس اس کے اوپر ڈائیف کر سکتے ہیں اور جب آپ وولڈج کم پہ اپریٹ کریں گے 12 وولڈ یا 14 وولڈ کے اوپر تو اوپیسلی جب آپ 8 اونس کے ساتھ اس ٹائم لگائیں گے تو کم پاور آٹپوٹ دے گا جب آپ 4 اونس اس کے اوپر لوڈ ڈالیں گے تو آپ کو آٹپوٹ بھی اچھی مل دائے گی اور یہ رائٹ سائٹ پہ یہاں پہ یہ بلکل مایکرو سی اس میں لیڈی دی ہوئے جب اس کو پاور اپ کریں گے تو یہ آن بھی ہو جائے گا اور آپ کو بلوڈوٹ کنیکٹیوٹی کا سٹیٹس بھی بتا دے گے اس میں تھوڑی سی موڈیفکیشن کر کے ہم ریمورٹ کنٹرول بھی ایڈ کر سکتے ہیں فلیش ڈرائیب بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور بٹنز بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے اگر آپ انف کمیٹس ہوئے کمیٹس ایکشن میں تو میں اس کے لیے ایک سپیشل الگ سے ویڈیو بنا دوں کہ اس میں کیسے ایڈ کرنا ہے تو اب میں اس کے ساتھ سپیکر کنیک کر کے اور آپ کو اس کا سانڈ ٹیس کرا دیتا ہوں تو سپیکر جو ہم یوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ بوس کے ووفرز ہیں ایکچلی یہ بوس کے سانڈ لنک کا جو سیریز ہے بیوٹوٹ سپیکر کے اس کے اندر لگے ہوتے ہیں یہ والے ووفرز نیوڈیمیم میگنٹ ہے اور ٹک ٹاک ہیوڈ کوئل ہے ایٹھ اوم دس وارڈ اس کی ریٹنگ ہے تو اس والے بورڈ کی اوپر اور ایزیلی یہ والے چار ووفر آپ ایزیلی ڈرائف کر سکتے ہیں یہ ووفرز ہمارے پر لیمیٹڈ کانٹیڈیم ہیں اور سٹور پر اویلیبل ہیں تو جن کو چاہیے وہ جا کے وہاں سے آرڈر پریس کر سکتے ہیں اب میں ان کے ساتھ لگا دیتا ہوں ہمیں بورڈ کے ساتھ لگا دیتا ہوں اس کو اور پلس مائنس جو آپ نے لازمی دیکھ کے ہی یوز کرنا ہے کیونکہ کلاس دی امپلیفائر میں پلس مائنس بہت کرٹیکل ہوتا ہے اور یہ ہم نے ایک سپیکر لگا دیا ہے اور یہ دوسرا سپیکر لگا دیا ہے اب اس کے ہم پاور کنیکٹر لگاتے ہیں اس کے ساتھ یہ تینوں کنیکٹرز ہمارے لگ گئے ہیں اس کے ساتھ کنیکشنز ہمارے ہو چکے ہیں اب میں اس کو پاور آن کرتا ہوں اس کو ہم چلائیں گے سولہ آورڈ پر لائک فور ایس کے بیٹری پیٹ پر سمجھ لیں اب ہم اس کو ڈرائف کر رہے ہیں بورڈ ہمارا آن ہو گیا آپ کو آواز آ چکی ہوگی لیڈی بلنک کر رہی ہے اب اس کا ہم بیوٹوز کنیکٹ کرتے ہیں بیوٹوز کنیکٹ ہو گیا بیوٹوز کنیکٹ 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 کنیک موسیقی 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 ایسا لگا آپ کو یہ ایمپلیفائر آئی ہوپ کے پسند آیا ہوگا تو اگر ابھی تک چینل پر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں کیونکہ بہت سارے بورڈ ایسے اور ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ بورڈ بھی اویلیبل ہے ہمارے سٹور پر یہ بہت سکر بھی اویلیبل ہے ساؤنڈ بہت آؤٹ کلاس ہے دو ووفرز یا چار ووفرز آپ ایزی اس کے اوپر چلا سکتے ہیں نو پرابلم ایٹ آل تھری ایس یا فور ایس کا بیٹری پیک بنائیں یہ سرکٹ لگا ہے چھوٹا سا باکس بنائیں ایم ڈی ایف میں then you're good to go کوئی آپ کو ہزاروں روپے بیس ہزار تیس ہزار کھرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود آپ بنائیں دو تین ہزار پر میں آپ کا یہ بہترین بہترین ساؤنڈ سیسٹم آپ کا بن جائے گا بلوتوز سپیکر سپیشلی پورٹیبل بیٹری پاورٹ تو ملے گئیں چل نئی ویڈیو میں اللہ چیز نہیں لانتا ایس ایسر باکس ب комнаتاک عافی تو بیٹری چیز نہیں بسید است کچھ مہیں باکس بیٹری چیز چیز نہیں